اور شروعات کریں گے اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ انسی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے ریاہشگاہ پر ایک میٹنگ طلب کی ہے جس میں جمہو کے آٹھ انسی لیڈران کو مدعو کیا گیا ہے مدعو کیا گیا ہے لیڈران سے گپکار اعلامیے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا یہ میٹنگ بارہ بجے تیپ آئی ہے اور جمہو سے اس وقت ہمارے ساتھ تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی سمیر بھٹ سمیر یہ لگتار جو ایک میٹنگ کا دور چل نکلا ہے اس کا سسلب جمہو میں بھی دکھائی دے رہا ہے اور فاروق عبداللہ نے اپنی ریاہشگاہ پر ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ طلب کی ہے کیا کچھ اور تفصیلات دیکھیں ہینا میں آپ کو بتا دوں کہ بارہ بجے میں میکنگ ہے فاروق عبداللہ کی ریزڈنس پہ جو سرنگر میں ان کا ریزڈنس ہے گپکار روڈ وہاں پہ ان کی میکنگ ہے آٹھ جو ٹاپ لیڈرز ہیں جمہو دیوزن کے جس میں درنگر سنگھ رانہ پرویشنل پریزیڈنٹ ہیں جو جمہو پرویشنل پریزیڈنٹ ہیں اس طرح رکلال گفتہ ہے اجے سڑوترہ ہے سرچی سنگھ سلاتیہ ہے اور باقی دوڑا اور بدروہ پونچ راجوری کے جتنے ٹاپ لیڈرز ہیں توٹل چھے لیڈرز جو آٹھ لیڈر ہیں ان کو مدعو کیا ہے اس نے میٹنگ کے لیے جس طرح سے گپکار اعلانیا پہ لگاتار بہت زیادہ سیاست گرما گئی ہے جمہو کشمیر میں اور خاص کر جس طرح سے کل محبوبہ مفتی نے بھی کہا ہے کہ وہ تب تک الیکشن نہیں لڑیں گی جب تک یہ تیر سو ستر کو واپس نہیں لیا جاتا اور جنڈا جو جمہو کشمیر کا اس کو واپس نہیں دیا جاتا تو اس سے زہر طور پر یہ جو سیاست ہے گرما گئی ہے اور یہاں میں بتا دوں کہ نیشنل کانفرنس نے ہی پہلے پہل کی تھی اور ایک پیپولز آلائنس کی نام سے جو گروپ ہے جی جی پانچ پارٹیز کا جمہو کشمیر کی پارٹیز کا اس میں اس کو وہ لیڈ کرنے والے ہیں فارق ایسا بھی کہا جا رہا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جمہو کا جو ٹیسٹ ہے جمہو کا جو نظریہ ہے اور جمہو کی جو سیاست ہے وہ تھوڑی الگ ہے گبکار نظریہ پہ جس طرح سے جمہو میں ریاکشن آ رہی ہے جس طرح سے بی جی پی نے اس کو نیشنل ایشو بنایا ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو جمہو میں جو نیشنل کانفرنس کے لیے جانا ہے وہ کہیں نہ کہیں تذردب میں ہے کہیں نہ کہیں وہ کنشوزن میں ہے کیونکہ ان کو یہاں پہ اپنی کونشنسی کو بچانا ہے اس میں صرف کشمیر کا ہیت نہیں ہے اس میں جو کشمیر کا نظریہ نہیں ہے بلکہ جمہو کو بھی وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور جمہو کشمیر ایک یونٹ کے طور پر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کبکار ایلانیا میں جس طرح سے بہت کڑوے شبد استعمال کیے ہیں نیشنل کانفرنس کے لیے دران نے اور کل پیڈی پی نے بھی اور اس سے کہیں نہ کہیں جو جمہو میں ہیں ایک بہت تشویش کی لہر ہے تو اس کو اس نظرے کو سمجھانے کی بات ہے اکبکار میں جس طرح سے جمہو کے ہیتھوں کی بات ہے اس پر فارکوزران کو سمجھانے کی کوشش کریں جی تو بہرحال اس میٹین میں کیا کچھ اہم رہنے والا ہے اس پر بھی لگتار ہماری نظر بنی رہے گی سمیر بھٹ بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے